جی اگر اگر یہ تیہ ہو گیا تھا تو میری عرض سن لیں جی جی آپ کہتے ہیں ریاکشن ہوا تھا کہ اس کی اس نے کہا کہ پچیس تک آپ نے حکومت چھوڑی یہ ریاکشن نہیں تھا یہ نئی روایت ڈال جاتی کہ آپ طاقت کے بلبوتے پہ آپ کسی حکومت کو ختم کر دیں اور کسی کو کہیں کہ آپ چلے گا اگر پی ڈی ایم اپنی مقبولیت گواہ کے حکومت نہ لیتی تو جو دو جرنل دو یہی بات ہے نا کہ آپ جو کرنے والے تھے پاکستان کے ساتھ بن جاتے آپ کی اس تیسی ہوئی تھی کوئی نیوٹرل آرمی چیف تو اس وقت ہے کہ نیوٹرل آرمی چیف آیا آپ کہہ رہے تھے کہ فیض آپ کے خلاف جائے گا میری اس ون چیف تو آتے رہتے ہیں جاتے رہیں گے آئندہ بھی آئیں گے مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو باجوا صاحب فیض صاحب بندیال صاحب امران صاحب یہ سارے ملکیں جو کھچڑی پکا چکے تھے وہ ریاست کے لیے نقصان دے تھا میرے لیے نہیں تھا اگر میرے لیے خالی نقصان دے ہوتا تو میں بڑی صاحب میں بریک لینے کی جناس سے پہلے کچھ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ اس سے نکلیں کہ انہوں نے کوئی سیاست گمائی ہے یا ریاست بچائی ہے انہوں نے ریاست ڈبوئی ہے سیاست بچائی ہے ایسے کہ ای وی ایم ختم نیب ختم کرپشن کیسز ختم سارے دھل کے بار اور نوے وزیر مشیر اور سارے کے سارے بھٹوزیا ایک چھتری کے نیچے مولان آچکزی ایک چھتری کے نیچے نہ کوئی نظریہ نہ کچھ نہ کچھ بلکل فار اچھا پھر دوسری بات ریاست ڈبوئی کیسے کہ ایک طرف وہ لگا ہوا تھا میر جعفر میر صادق سے لے کر آگے آتے 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 تے نو مئی آگیا یہ اپنے کام اپنے کاموں میں پڑے رہے اچھا پھر عمران خان نکمہ ہے نائل ہے مان لیا اس نے جو فوج پہ حملہ کیا بھگت رہا ہے اس نے بزدار لگا ہے اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا اس نے بس نکل آئے نا اس کے بعد سولہ مہینے بھی نو تس میں سے کیسے نکل آئیں سنیں نو تس میں سے آپ نو مئی کے خدا کے لیے آپ فوج کے ترجمان نہ بنیں اللہ کے نام پہ نہ بنیں اللہ نہ کریں میں ترجمان کسی کا بھی بنوں میں اپنے ہی ترجمان کافی ہوئی نہیں یہ تو فوج کا معاملہ ہے یہ تو آپ لوگوں نے کہیں نو مئی کیے میں ایک ایک بتائیں نائنٹی نائل میں آپ نے آرمی چیف کو سیک کر دیا بھائی مجھے یہ بتائیں کیا حملہ تھا کیا حملہ ہے نہیں حملہ وہ اختیار ہے ایک چیف ایگزیکٹیف کے پاس سر یہ عمران خان بھی یہی کہتا ہے جی اختیار ہے کہ بہتا ہے عمران خان بھی غلط تھا عمران خان اتار دیتا پھر جس کو بھی اتارنا چاہتا تھا آپ نے اتار کے کیا کیا آپ گھر اتار گئے یہ نو تس میں کو پاکستانی تنصیبات پر حملہ ہوا ہے چیف ایگزیکٹیف چینج نہیں ہوا میاں صاحب آرمی چیف چینج نہیں ہوا نائنٹی نائن میں جو آپ نے حملہ کیا آپ اتار سے کیا آرمی چیف مجھے یہ بتائیں نا وہ الگ بات ہے کہ میری طاقت یا میرا اختیار استعمال ہوا اور مانانہ گیا مگر یہ تنصیبات پر حملہ آپ اس کو نہ ملائیں اس کے ساتھ لیکن آپ بات نہ کریں نہیں ہاں آپ میرے لے پہر حملہ کیا نہیں ہی نہیں یہ بات غلط ہے یہ اسرائیل شریف کو انٹ سے انٹ بجا رہے تھے اور کل جو سنجانی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے چلے جانا بادشاہ ہی ہماری ہے جو نواز شیف صاحب گجران والا کر رہے تھے جو خاجہ اسبہ گودوں سے نمک نکال جو مریم نواز یہ جو وردی اس کے پیشے دہست کرتی ہے وہ ہمیں ٹھیک کہا تھا یہ عمران کی نفرت میں یہ عمران کی نفرت میں ترجمان بنے ہوئے ہیں یہ عمران کی نفرت میں ترجمان بنے ہوئے ہیں یہ فوج کی محمد میں نہیں بنے ہوئے ہیں میں یہ کہتا ہوں پٹی صاحب جو بھی ان کے خیالات ہیں درست ہوں گے اپنی جگہ مگر میری ان سے گزارش ہے ہم نے نام لے کے کہا تھا کہ یہ یہ لوگ آئین کو اختیار کھوگر دشمال کر ایک سیکٹ مگر آج جو کہا جا رہا ہے یہ ادارے کے مطلق کہا جا رہا ہے اگر یہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں جس طرح بھی جیتے ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر دو دار اٹھارہ میں جو وزیر آدم بنے تھے وہ کیا تھے پاکستان کے اندر ہر وزیر آدم اسی طرح آتا ہے اب یہاں پہ اخلاقی بھاشن دینے کا نا ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے کہ جی یہ کیا ہوگا دو دار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا دائرے کا سفر ہے ہم اسی میں رہیں گے ہمیں سچی باتیں کرنی چاہیے نا کہ جب ایک کو لائے گیا تو آج تکلیف کس چیز کی ہو رہی ہے کہ جو سٹیٹ پہ حملہ کرے اس کو بچانے کے لیے سارے دلائل ڈھونڈ لیں بھائی کیوں ڈال دیں پہلے فیصلے کرائیں نا جنہوں نے کہا فارمیشن کمانڈرز نے کور کمانڈرز نے وہ بھی جواب دیں کہ فیصلے کب ہوں گے جب ثبوت موجود ہیں تو لائے نا چیزیں سامنے اور کلیر کریں ہمیں اور آپ کو کیوں بحث میں الجا رہے ہیں ان کے پاس ثبوت ہیں شواہد ہیں اور کوٹ آف لا سے کرائیں کلیر جو بھی کرنا ہے کریں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے بیانیاں رہنے نہ دیا جائے جو پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں جب ایک کو لائے گیا اگر وہ امران خان تھے وہ بھی غلط تھا اگر کسی اور ایک کو لائے جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے دو غلطیاں ایک صحیح ہوئی نہیں سکتے اور میرا یہ ماننا ہے کہ فوج جو ہے ان الیکشن کے اندر کسی پولیڈکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کرے گی اور جو امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کے بینیفیچری نون لیگ ہو سکتی ہے لیکن یہ ثابت کرنا کہ کوئی منیج کر رہا ہے ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا